دوستو ایک سوال جو آج کے دن سب کے مند میں چل رہا ہے اور خاص کر اسلامی دنیا کے مند میں تو چل رہا ہے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سبھی اسلامی دیش اس ٹائم پر اسرائیل نے جس طریقے سے ال اقصہ مسجد کے اوپر قبجہ کیا ہے پوری سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور نماز تک پڑھنا پڑھنے نہیں دی جارہی اور اس طریقے کی سچویشن آ رکھی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں جس سے لگ بگ پورا اسلامی جگت جو ہے وہ اسرائیل کے معاملے میں گصے میں ہے اب کیونکہ وہ اسرائیل کے معاملے میں پورا اسلامی جگت اگر گصے میں ہے تو یہ چیز سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے دوستوں کہ کیا پھر ایسی سچویشن میں اسرائیل جس طریقے سے مسلم کے تیسرے سب سے زیادہ پوتر شہر پوتر مسجد الگ سا کے اوپر قبجہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور سچویشن ان کے کنٹرول کے مطلب سچویشن مسلم ورڈ کے کنٹرول کے باہر ہیں ایسی سچویشن میں کیا سارے مسلم دیش مل کر کیا سارے مسلم دیش مل کر اسرائیل پر قبجہ یا اسرائیل کو ہرا سکتے ہیں سب کے من میں یہ سوال اٹھ رہا ہے یعنی اسرائیل ورسز مسلم کنٹریز اب ایسی سچویشن میں دوستو یہاں اگر سچویشن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں سمجھ میں آئے گا کہ اصلیت میں مسلم ورڈ ورسز اسرائیل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مسلم ورڈ یعنی اسلامی کنٹریز کتنے ہیں اور اسرائیل کے سامنے کیا کون پڑے گا اگر آپ مسلم کنٹریز کی بات کرتے ہیں میں مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر اگر آپ یہ دیکھئے اگر میں مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں تو مسلم کنٹریز کے اندر یہاں پر چھپن دیش ہیں 56 کنٹریز ہیں اور اگر چھپن دیش ہیں 56 کنٹریز ہیں اور یہ ساری کی ساری OIC یعنی Organization of Islamic Corporation کے میمبر ہیں اب ایسی سچویشن میں چھپن دیش ورشز ایک اور وہ ایک ایسا کہ اتنی بڑی سکرین کے اوپر وہ دیش اپنا نام تک لکھوانے کی ہمت نہیں کر پا رہا اور یہ علاقہ اسرائیل ہے چھوٹا سا ایسے میں کلکولیٹ کرنے کے اندر اگر دیکھا جائے تو 56 کنٹریز جو ہیں وہ کافی ورسز ون کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو وہ کافی زیادہ بیٹھتی ہیں اور حد سے زیادہ بیٹھتی ہیں لیکن اگر آپ اسلامی ورڈ کو دیکھیں اسلامی دنیا کو دیکھیں تو کیا یہ پوری اسلامی ورڈ یعنی اسلامی دنیا ایک جیسی ہے اور کیا یہ صرف اسلام کی بات کر رہی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اتنا سمجھ لیجئے اسلامی دنیا اس سمیہ پر دنیا میں سب سے زیادہ بٹی ہوئی ہے اور جو یہ آپ کو 56 دیش یعنی 56 کنٹریز دکھائی دے رہے ہیں اس میں سے اپروکسیمیٹ 30 سے لے کر 32 کنٹریز جو ہیں ان کی حالت تو اتنی زیادہ بری ہے کہ وہ اپنے دم پر روٹی تک نہیں کھا سکتے اگر ان کو انٹرنیشنل سپورٹ نہ ملے تو اپنے دم پر روٹی تک نہیں کھا سکتے یعنی آپ ان 32 33 دیشوں کو اٹھا کر باہر نکال دیجئے یہ چارڈ وغیرہ جتنے بھی کنٹریز سودان چارڈ یا نائجر مالی وغیرہ موریشیانہ ویسٹرن سہارا سے لے کر گوینہ وغیرہ جتنے بھی یہ دیش دیکھ رہے ہیں افریقان جو بھلے ہی اپنے آپ بھلے ہی یہ مسلم دیش ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ کمزور دیش ہیں اور یہ اتنے زیادہ کمزور دیش ہیں کہ اپنے دم پر یہ روٹی تک نہیں کھا سکتے تو کیا یہ ملٹری پاور ہیں تو نہیں یہ صرف نمبر دکھانے کے لیے کافی ہے ہو سکتا ہے یہ نمبر بھی اتنے زیادہ دکھ رہے ہوں لیکن اس لیول پر نہ ہو ایک طرف تو یہ دوسری طرف کیا اسلامی ورڈ یونائٹڈ ہے تو آنسور ہے دوستو نہیں اصلیت میں یا تو وہ ریلیجن کے ہی سیکٹس کے اندر اتنا زیادہ بٹا ہوا ہے کہ یا تو وہ شیعہ ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو سننی کہہ رہے ہیں اور شیعہ سننی کا جو کانفلکٹ ہے وہ دنیا میں سب سے گہرا کانفلکٹ ہے جس میں ان دونوں نے ایک مطلب سننی کے اوپر آروپ ہے کہ شیعہ کے جو آرادھے تھے جن کو وہ مانتے تھے علی ان کو مارا اور جو پیغمبر کے نواسے تھے اور علی کے نواسے وغیرہ جو بھی ان کی کہانی ہے ان کو بری طریقے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا میدانے کربلہ انڈ آل تو ان کی جو آپس کی ہی دشمنی ہے وہ اپنے آپ میں سپریم ہے اب اگر یہ اسلامی ورڈ کو اگر آپ صرف سیکٹس میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو ایتھنی سٹی کے اندر بھی یہ حد سے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے ایتھنی سٹی کا مطلب پرجاتیوں کے اندر اگر آپ ان پرجاتیوں کا دیکھو گے تو یہ پوری دنیا جو ہے یہ والی یہ آپ کو عرب دکھائی دیں گے یہ ساری دنیا جو ہے یہ عرب ورڈ دکھائی دے گا اور یہاں پر سب سے زیادہ 22 کنٹری 22 کنٹریز ہیں جو عرب ہیں 22 دیش ملا کر عرب کنٹریز بناتے ہیں اب یہ 22 دیش ملا کر عرب کنٹریز ملاتے ہیں تو یعنی یہ جو بلوک ہو گیا یہ strongest بلوک ہو گیا سب سے زیادہ طاقتور بلوک ہو گیا لیکن only in number یہ صرف اور صرف سنکھا میں طاقتور ہے ویسے طاقتور نہیں ہے دوسری طرف ایک بلوک جس کو head آج کل نیا جو ابرا ہے وہ ترکی جو ترکس کو dominate کرتا ہے ان ترکس کے اندر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آرمینیا اور دوسرے کچھ دیش یہ آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہے نہیں تو ازربائی جان آرمینیا نہیں ازربائی جان ایک دیش ہے جو کہیں نہ کہیں ترکی کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آئے گا اور اس کے علاوہ ترکی کا influence یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہے وہیں اگر آپ ایران کا دیکھو گے تو ایران کا influence اگر آپ دیکھو گے اچھا ترکس ہیں یہ سارے بھی جیسے ترکمینستان تو ترک ہو گئی اوزبیکستان اوزبیک ہو گیا کرگیستان میں کرگیز ہو گئے کزاکستان میں کزاک ہو گئے ترکیستان میں ترکی ہو گئے ترک ہی ہو گئے اب اسی طریقے سے افغانستان کے اندر پتھان پشتون ہزارہ ہو گئے پاکستان کو اگر آپ دیکھو گے تو سندھ بلوچ پنجابی اور ملتانی اس طریقے سے لوگ ہو گئے تو یہاں پر اتنا زیادہ ایتھنک ڈیویزن ہے کہ یہ آپس میں common platform پر نہیں آتے رہی سہی کسر کچھ اور دیش ان میں جو سب سے ادھا important ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا انڈونیشیا کی largest population ہے 22-25 کروڑ کے آس پاس اور وہ largest muslim country in this world ہے تو یہ جو largest muslim country in this world ہے یہ جو largest muslim country in this world ہے اس دنیا کا سب سے بڑا مسلمان دیش ہے کیا عرب کنٹریز اور دوسرے دیش انڈونیشیا کو اپنے سمان سمجھتے ہیں تو آنسور ہے نہیں یہاں انڈونیشیا برونئی بھلے ہی مسلم کنٹریز ہیں لیکن ان کا کوئی ورچسو نہیں ہے ان کا کوئی dominance نہیں ہے اسلامی دنیا کے اندر اسلامی دنیا ان کو ایک converted form میں یا اس form میں دیکھتی ہے کہ یہ لوگ تو مورتی پوجا وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے traditions اور customs جو ہیں وہ بہت حد تک انڈیا یا ہندویزم سے پریدت ہیں ایسے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک Arab world block ملے گا ایک Turkish block ملے گا ایک Iranian block ملے گا ایک Central Asian block ملے گا Central Asian block ملے گا جو کی اپنے آپ میں strong ہے اور دوسرا جو Southie Station block ملے گا جو کی اسلام کے نام پر بہت زیادہ aggressive نہیں ہے اب ایسی situation میں میں نے آپ کو کہا کہ ethnicities میں بھی دیکھیں گے تو اتنے سارے جو 22 دیش ہیں کیا یہ 22 دیش ایک ساتھ رہ پاتے ہیں تو آنسور ہے نہیں اگر آپ ان 22 دیشوں کو عرب دیشوں کو بھی دیکھیں گے تو سعودی عربیہ اور ایجپٹ کا عرب world کے اوپر dominance کسی سے چھپا نہیں ہے سمجھے سعودی عربیہ اپنے آپ میں آنکڑا رکھتا ہے ایران جو ہے وہ اپنے پرشین ایمپائر اور شیعہ کے نام پر سعودی عربیہ سے 36 کا آنکڑا رکھتا ہے اور ان تینوں کے konflikts کے بیچ میں یہاں یہ جو اسرائیل ہے یہاں یہ جو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اگر اس اسرائیل کو دیکھیں گے تو اصلیت میں اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں population تو بالکل صحیح بات ہے کہ 85 لاکھ کی population ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ conscription یہاں پر ہے population direct army سے depend کرتا ہے تو conscription یہاں پر ہے اور اس conscription کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر compulsory army services جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے compulsory army services اور ایسی situation میں male اور female دونوں کے دونوں army کو serve کرتے ہیں کم سے کم اپنے life میں 5 سال ایسی situation میں آپ یہ دیکھئے کہ 85 لاکھ کی اگر population ہے تو اس 85 لاکھ میں سے 50 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو army کے لیے trained ہوں گے یا army کی training لے رکھے ہوگی تو ایسے میں ہر ایک انسان اگر اتھیار اٹھا کر کھڑا ہو جائے گا تو professional army کے پیچھے پیچھے وہ جو retired army اور prepared army ہے وہ بھی کچھ کام کرے گی ایسے میں militarily تو آپ اس کو اس population کے ساتھ militarily تو آپ اسرائیل سے پنگا نہیں لے سکتے یہ پکی بات ہے دوسرا اگر آپ دیکھیں تو military جس طریقے کہ اسرائیل کے ملٹری جو technology based ہے technology based ہے اگر آپ دیکھیں تو technology کے معاملے میں پوری دنیا کے اندر بہت کم دیش ہیں جو اسرائیلی ٹیکنالوجی کے سامنے کسی طریقے سے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں تو اسرائیلی ٹیکنالوجی کے سامنے اگر تھوڑی بہت کچھ ڈرانز اور دوسری ہمت رکھتا ہے تو وہ ترکی رکھتا ہے جو تھوڑی بہت ہمت رکھتا ہے ترکی کے پاس military power ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن کیا ترکی کی Air Force strong ہے تو answer ہے Turkish Air Force strong نہیں ہے اور جس جب سے ترکی کے اندر اردوغان آئے ہیں اس کا European Union سے کافی زیادہ دشمنی ہوتی چلی گئی یا خٹ پٹ ہوتی چلی گئی جس کا اثر ان کے اوپر دکھائی دیا سمجھے ایسے میں ترکی کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ وہ economic crisis سے گزر رہا ہے اور economic crisis کی وجھے سے پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس کو کافی ساری problems ہیں وہیں اگر technology کے معاملے میں اسرائیل کے سامنے دیکھا جائے تو کوئی دوسرا دیش نہیں ہے اگر یہاں پر تیسرا ایک topic اٹھا کر یہاں دیکھو گے تو اسرائیل کے پاس nuclear power ہے لیکن وہ کسی کو declare نہیں دیا تو سائیبر power ہے نیوکلئر power کے معاملے میں پاکستان کو چھوڑ کر پورے اسلامی ورڈ میں کسی کے پاس نیوکلئر بوم نہیں ہے اور پاکستان کے پاس اس نیوکلئر بوم کو لے جانے والی مسائلوں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر پوری دنیا کو شک ہے پچھلی دو تین مسائلیں انہوں نے چھوڑی اور اپنے گھر پہ گئی تو ایسے میں پاکستان کے اوپر ایک objection ہو رہا ہے کہ کہ پاکستان کے اس نیوکلئر پاور ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ اس ریبیہ اور ایفیکٹیولی کاؤنٹر کر سکے باقی ایران کے پاس نیوکلئر پاور ابھی بلکل انیشیل سٹیج پہ ہے نیوکلئر بوم والے لیول پر نہیں پہنچ پائی ہے اور سعودی ارابی اور پورے ارب ورلڈ کے پاس کوئی نیوکلئر پاور نہیں ہے آرمی کے ماملے میں ایران کے پاس ریولیوشنری گارڈز کے نام پر سٹرونگ آرمی ہے لیکن سعودی ارابی کے پاس سٹرونگ آرمی نہیں ہے ٹیکنولوجی اس کے پاس نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں تو جس طریقے سے سعودی ارابی کی king اور اس کی باقی فیملی میمبر سے یا باقی جنتہ کے بیچ میں ڈیفرنسز ہیں سعودی ارابی پاور تو ہے لیکن پاور اتنی طاقتور نہیں ہے جو اسرائیل سے اکیلے بھڑ جائے پاکستان بہت خطرناک طریقے سے ایکنومک کرائسس سے گزر رہا ہے اور پاکستان کیونکہ ایکنومک کرائسس سے گزر رہا ہے تو بھلے ہی جتنا مرجی شور مچالے اتنی دور ہی رہتے ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ٹریڈ ریلیشن ہیں اور ان کی ٹینشن چیزوں کے جگہ چائنہ کا ایکسپینشن ہے ایسے میں وہ کہیں ایکسپینشن آف چائنہ ہے اور اس ایکسپینشن آف چائنہ سے ان کو امریکہ بچا سکتا ہے ایسے میں امریکہ اور اسرائیل بلکل ایسے ہی ہیں انسان اور اس کی چھایا اور اسرائیل سے ان کا ٹریڈ ہوتا ہے اسرائیل سے ٹیکنالوجی ملتی ہے ویپنز مل رہے ہیں کیوں بگاڑیں گے اسرائیل سے اب ایسے میں یعنی کہ اسرائیل کے سامنے ان ماملوں میں کوئی بھی دیش نہیں ٹک رہا ایسے میں اب سوال اٹھتا ہے کی کیا اگر یہ ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے تو اسرائیل کے سامنے ٹک پائے گا آنصور ہے کیا ان میں اتنا زیادہ کیلیبر ہے کہ یہ سارے دیش اکٹھے مل کے اسرائیل پر حملہ کریں آنصور ہے نہیں بھئی میں نے ان کی پرابلم بھی چائنا ہے اس دنیا میں انہیں باقی عرب ورڈ سے کچھ خاص سا مطلب ہے نہیں ان کی tension جو ہے یہاں اویگرز ہیں ان کی tension اور کچھ ہے وہ اس رفڈے میں کیوں پڑیں گے اسرائیل والے رفڈے میں ان کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے اب یہاں بچے ازربائیجان بہت اچھے ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں انہوں نے آرمینیہ کو اگر ہرایا تو اسرائیلی ویپنز کے دم پہ ہرایا اب ایسے میں کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنونلی اس کو ہرا پائیں گے یا وہ لڑیں گے اس ازربائیجان جیسا دیش لڑے گا ترکی اور ازرائیل کے ریلیشنز خراب ہیں لیکن ترکی ازرائیل پر ڈومینیٹ کرنے کی جگہ ہے اس میڈل ایسٹ علاقے میں اپنا ڈومیننس بڑھانے کی کوشش کرے گا ایران اور ازرائیل کا چھتیس کا آکڑا ہے لیکن وہ تینوں کے تینوں یہ تین بڑے دیش ترکی ایران اور سعودی اریبیا یہ تینوں کے تینوں بڑے دیش اس علاقے میں اپنا انفلوینس بڑھانے کا رکھ رہے ہیں اور جب وہ اس علاقے میں اپنا انفلوینس بڑھانے کا زیادہ انٹرس رکھ رہے ہیں تو میں گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں دوست یہاں پر وہ لڑیں گے زیادہ اور ایران اور سعودی اریبیا اپنے آپ کو اسرائیل سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو اسرائیل سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا یہ تینوں دیش ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے لڑنے کے لیے تو آنسور ہے نہیں یہاں صرف پوری دنیا میں اسلام دیش کے نام پر صرف اور صرف پاکستان اکلوتا ایسا دیش ہے جو اسرائیل سے کسی بھی قیمت پر کسی بھی طریقے سے کسی بھی گروپ میں لڑنے کے لیے تیار رہے گا باقی کوئی دیش اپنے انٹرسٹس کو خطرے میں ڈال کر کو طاقتور نہیں ہونے دیگا اسرائیل پورے علاقے میں ترکی کو طاقتور نہیں ہونے دیگا اور نہ ہی سعودی اربیہ کو طاقتور ہونے دیگا تو اسرائیل ایک بیلنسنگ پاور کی طرح کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کمزور ہو اور بیلنسنگ پاور ختم ہو جائے اور یا تو ترک کیونکہ جیسے بیلنس ختم ہوگا سب سے ادھا انفلوینس ایران کا بڑھے گا ایسے میں اس کسی گروپ میں شامل نہیں ہوں گے سعودی اربیہ اور ترکی اس کسی گروپ میں شامل نہیں ہوں گے جہاں ایران ہوگا اور ایران اپنے آپ کو لیڈر کی فرم میں پروجیک کرے گا اگر کوئی کمبائنڈ فرنٹ بنتا بھی ہے تو ایسی سچویشن میں اس سے نہیں پٹنا بڑا مشکل کام پھر بھی last step یہ دوستو پھر بھی last step یا last reason جو ہے یا last argument ہے وہ یہ کہ چلو ایک بار کو پورا اسلامی ورڈ اور 56 کنٹریز میں سے چلو 40 کنٹریز 40 کنٹریز ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیں گے مان لیا ایک بار کو چانس ہے تو کیا یہاں فرانس جرمنی یونائٹی کنگڈم ڈینمارک نوروی اور یہ سارے کا سارا یوروپین کنٹریز یوروپین کنٹریز اور ساتھ مل امریکا چپ بیٹھیں گے آنسور ہے نہیں وہ بھلے ہی سیدھے لڑنے نہ آئیں لیکن ان سب کو ہڑکا کے بٹھا دیں گے تو ان کی اوقات نہیں ہے کھڑے ہو کے اسرائیل سے لڑ دیں اور اگر پھر بھی نہیں مانے کہ ہم تو اکس کھڑے ہوں گے اور جیسے ہی یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے دو دن یہ اسلامی کنٹریز نہیں ٹک پائیں گے اور ان کا آپس میں ان سبھی اسلامی کنٹریز کا آپس میں بیہیویئر یہ ہے کہ یہ لوگ اسرائیل پر وار کرنے کی جہے ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھوڑے زیادہ گھوپیں گے اور کیونکہ یہ ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھوڑے گھوپیں گے تو یہ جیتنے کے لائک نہیں ہے اور یہ ہی ریزن ہے اسرائیل اکیلا ان سب پہ بھاری پڑے گا نہیں جیت پائیں گے دھنی بات